مارچ کرنا احتجاج کرنا سب کا جمہوری حق ہے مگر لوگوں کا بھی یہ حق ہے کہ اس کے پر کومنٹ کریں کہ یہ مارچ جو ہے یہ جنون ہے اس کے پیچھے کیا ہے یا یہ ڈیمانڈز جو ہیں یہ ملک کے لیے اچھے ہیں یا برے ہیں اب جہاں آپ نے ٹیکنوکریٹس اور غیر سیاسی بات کی تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ غیر سیاسی لوگ سیاست کیسے کریں گے وہ ایسی ہے کہ مالی کو آپ بٹھا دیں کہ وہ بورچی خانے میں کھانا پکائے اور کھانا پکانے والے کو آپ کہیں کہ گھاس کٹے مجھے آج تک سمجھ نہیں آئے کہ جو لوگ سیاستدان ہیں وہ خود سیاست کو اتنا گندہ سمجھتے ہیں کہ وہ سیاست میں پھر کر کے رہے ہیں غیر سیاسی کیا چیز ہوتی ہے یعنی غیر سیاسی انسان تو وہ ہوگا جس کو کوئی شعور نہیں ہوگا تو ہم ایک بے شعور انسان کو ملک کی باگ دور پکڑا دیں جس کا کوئی کسی لوگوں کے ساتھ تعلق نہیں لوگوں نے اس کو انوائٹ نہیں کیا لوگوں نے اسے الیکٹ نہیں کیا تو پھر میرا خیال ہے کہ یوں ہے کہ لوٹری نکال دیں جس کی لوٹری نکل آئے اس کی حوالے کر دیں تو فتح نہیں لوٹری نکلے گی نہیں نکلے گی یہ غیر سیاسی لوگ آئیں گے کہاں سے اور دوسرا یہ کہ یہ مطالبہ کیا واقعی مانا جا سکتا ہے آئین کے تحت یا کسی بھی اصول کے تحت ظاہر ہے دیکھیں آئین میں تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے مگر آپ اگر مطالبہ بزد ہو کے کہیں کہ میرا مطالبہ ہے تو اس کے ساتھ ہم کرسکتے ہیں نا اس کو اگر یہ کہتے ہیں کہ وہاں دھاندی ہوئی اور جنہوں نے نام دیا ماسوہ ایک انسان کے باقی سب یا جاج رہ چکے ہیں یا جاج ہیں پھر انہوں نے کہا کہ ہم عدالتوں میں جاتے رہے ہیں ہمیں انصاف نہیں ملا تو دھرنا تو جا کے پھر عدالتوں کا دیں وہ کہتے ہیں نہیں دھرنا ہم عدالتوں کا نہیں دیں گے دھرنا ہم پارلمنٹ کے سامنے دیں گے اور اس کی جو جو کے ہوئی دھاندلی اس کی تحقیقات جو ہے وہ سپریم کورٹ کرائے مگر سپریم کورٹ تب کروائے جبکہ نواز شریف پرائم منسٹر نہ ہو کیونکہ سپریم کورٹ انفلنس ہو جائے گا تو بھائی ایسے انفلنس ہونے والے ادارے کے ہاتھ میں آپ اتنا بڑا کام دے رہے ہیں مجھے یہ کہیں سے سمجھ نہیں آئی بات کہ یہ لوجک کہاں سے آئی ہے موجودہ ماحول جمہوریت کا حصہ ہے یا جمہوریت کے لئے خطرہ ہے آپ کبھی جمہوریت پبلک اپینین کے بغیر چلا نہیں سکتے ہیں ہم ایجپٹ نہیں ہیں ہم سنگاپور نہیں ہیں ہم عرب ممالک نہیں ہیں ہماری گھٹی میں ایک ازادی کی لہر ہے وہ اب سے نہیں ہے بہت سالوں سے ہے بہت صدیوں سے ہے